اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم یوسف نے کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ تم نے اپنی نادانی سے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کہنے لگے کیا تم سچ مچ یوسف ہی ہو کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا جو اللہ سے دڑتا ہے اور سبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے عجر کو زائع نہیں کرتا بولے اللہ کے خسم اللہ نے ہم پر آپ کو فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہمیں خطاکار تھے یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں جی میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ صدق اللہ لزیم وصدق رسول کریم وصدق المہدی الماؤن لزیم بندگی میاں شاہد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کے بعد جیسا کہ کہا گیا تھا بموقع بحریام و عرص بندگی میاں شاہد نظام دریائے بحیدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کہی جائے گی تو آج سے جو ہے اس سیرت مبارکہ کا آغاز کیا جاتا ہے مہدی مہد علیہ السلام کے آپ چوتے خلیفے ہیں ہمارے آج سے یہ تمام مزردین اور ان کے سیرت دیکھئے بڑے اہم ہے ہر مہدبی کے واسطے اس کی مہدبیت کو پکا اور گہرا رکھنے کے واسطے ان سچے مہدبیوں کی سیرت سے آگاہ ہونا ضروری ہے ہم جو اپنی آخذ سے سوچیں گے کہ اسے مہدبی کہتے ہیں جو ہماری آخذ سے سوچتے ہیں وہ اس حساب سے نہیں بلکہ ان گزروں کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہدبی ہے بابان کے دہل آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچے اور پکے مہدبی ہیں یہ گزران الدین اب ہمیں ان کا غلام بننا ان کی نقش قدم پر چلنا ہے بندگی میں شاہ نظام دریائے وحدتا شام مہمونا مہد مہد لیه السلام کی خلیفہ چاروں میں جیسا کہ کہا گیا پانچ خلفہ اکرام ہیں ان میں چوتی جو ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالی ہے آج آپ کا بحریام ہے اور کل عروس مبارکہ ہے اور یہ عروس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کا پانچ سو سالہ عروس ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پانچ سو یعنی آپ کو گزر کر پانچ سو سال ہورہے یہ پانچ سو سالہ عروض ہیں اور آج آپ کی بہریام ہیں پانچ سو سال میں دیکھیں کافی پانچ سو سال کا عرصہ کوئی معاملی نہیں ہوتا اس لئے زنوین آسمان کا فرق ہے اس مہدبیت میں اور اس مہدبیت میں ان مہدبیوں میں اور ان مہدبی بلکہ بول سکتے ہیں عرصہ تحت و سرات تک اتنا فرق ہوتا ہے 940 میں جی ہو 940 صاحب سے 1440 عجری ہے پانچ سو سال ہو رہا ہے اندنگ میں شاہ نظام رضی اللہ کی صیرت مبارکہ میں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے جب دیکھتے ہیں آپ بہت بڑے اولیاء اکرام کے اولاد سے ہیں بڑے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ فریدین بن شکر رضی اللہ کے اولاد سے ہیں اور ان کے اوپر اگر دیکھیں تو اور مشہور ولی اللہ حضرت شیخ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کی اولاد سے ہیں اور ان کے اوپر دیکھیں تو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی نو جو خلیف دعوام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے مشہور اولیاء اکرام ہے حضرت عبراہیم بن عدم ان سات سلاتین اولیاء اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت باعزید بستامی کے بعد خالباً آپ کا ہی دوسرا نام ہے وہ پورے اولیاء اکرام جو رسول اللہ علیاء اکرام کے بعد جو اولیاء اکرام گزرے ہیں ان میں سات سلاتین ہیں پورے اولیاء اکرام میں سلاتین ہیں سب سے اس وقت کے اپنے زمانے کے اہل فضل گزرے سے لوگ ہیں اور ان کی خواہش بھی تھی میں اسلام کے حضور میں رہنے کی وفیض پانے کی آپ نے سنا بھی کہ سات سلاتین کی ارواف پرہ مبارک میں مہدی محمد اسلام کے پاس حاضر ہوئی ہیں اور عرض کی ہیں کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کے زمانے میں ہوتے اور اس فیض سے فیضیاب ہوتے میں اسلام نے فرمایا جی خیر جی تم بھی ہم میں جی میں اسلام نے تمام سات اولیاء اکرام کو اپنے گروہ میں شمار کیا تو ان اولیاء اکرام کی خواہش رہی آپ دیکھیں یہ ایسے ہی ولی نہیں بنے ہیں بنے شاید نظام بردن کی صیرت کو جب دیکھتے ہیں تو جو ترکے دنیا ہیں ان کے جدیالہ سے جو ہے میچ ہوتا ہے حضرت شیخ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ بلخ کے سلطان تھے بلخ ترکی کیا تھے کافی بڑی حکومت تھی بہت بڑے سلطان رہے ہیں اس وقت آپ نے سلطنت کو چھوڑ کے پخیری اپنائی ہے درویشی اس وقت میں کوئی معمولی بات نہیں ہے بنے شاید نظام کی جدیالہ حضرت شیخ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور والی ہے آپ یاد رکھئے ان کا نام کیونکہ آپ کے دنیا چھوڑنے کا واقعہ اس طرح سے آتا ہے دو روایت میں ملتی ہیں ایک یہ کہ جو ہے بادشاہ ہے اور بادشاہ کی زندگی پوری بادشاہ کی لائیو لگجری زندگی گزرتی ہے تو ہوا یہ تھا ایک مرتبہ اللہ تعالی مخدرات کا بدلنے والا کہ آپ جو ہے شکار پہ گئے ہوئے تھے تو یہاں پہ جو کنیز تھی جو ساف سفائی کرنے والے ہوتے ہیں محل کے بادشاہ کی کمرے کی ساف سفائی جو ہے کنیز کر رہی تھی تو اس نے جب بادشاہ کے جو ہے بستر کو ساف کیا دیکھا کہ بستر کافی ملائم کافی نرم ہے بادشاہ کا بستر ہے ہاتھ لگایا ساف سفائی کے واسطے کافی ملائم لگا تو اس کنیز نے سوچا کہ بستر اتنا ملائم ہے اس پہ نین کتنی میٹھی آتی ہو اس پہ آرام کتنا ملتا ہو یہ صرف دیکھنے کے اس بادشاہ تو موجود نہیں ہے لیٹ گئی بستر کے اوپر دیکھنے کے حاصلے کس طرح فیل ہوتا ہے بادشاہ کے شاہی بستر پر لیٹے تو کس طرح کی فیلنگ آتی ہے تو وہ لیٹی اور خدا کے خدرک نین لگ دی مٹی نیند میں چلے گئی بادشاہ سلامت آبی گئے وہ اوپس شکار سے اور دیکھا بادشاہ ہے دیکھیں بادشاہ نے دیکھا کہ جو ہے ان کے بستر پر ایک کنیز لیٹی گئی کافی جو ہے وہ غصہ آیا آپ نے جو ہے اسی وقت پر کھوڑا نکالا اور جو ہے کنیز کو جو ہے زدو پوپ کرنا چلو کیا اسی وقت پر مار کھاتے کھاتے ہوتی ہے مار کھاتے کھاتے لیکن آپ نے مارتے مارتے شیخ ابراہیم میں ندم بادشاہ مارتے مارتے ہی دیکھیں کہ جو ہے کنیز جو ہے ہس رہی پہلے تو اس نے شیخ ابراہ کیا اس نے جو ہے مسکرہ آیا ہسنا شروع کیا تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور پوچھا کہ میں تجھے مار رہا ہوں اور تُو ہس رہی ہے تو کہا کہ بادشاہ سلامت میں تمہارے مقدر پر ہس رہی ہوں تم پر ہس رہی ہوں کیونکہ میں تو جو ہے صرف ایک لمحے کے واسطے اس ملائم بستر پر سوئی تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی اور تم تو ہر رات اس ملائم بستر پر زندگی گزارتے ہو ہر رات سوتے ہو نہ جانے تمہارا کیا عالم ہوگا خوف خدا سے لرز گئے زندگی پلٹنا ہوتا ہے وہ مقلب الخلوب ہے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہوتا ہے وہ بہانوں کے ذریعے حکمتوں کے ذریعے انسان کی کائنات کو بدل لیتا ہے ساری بادشاہ چھوڑی اور درویشی اپنائی ہے فقیری اپنائی ہے ایسے آپ گزرے ہیں بہرحال آپ کی کافی واقعات تفصیل میں نہیں جاتے ہیں انہی کے اولاد سے حضرت شیخ فریردین گنجے شکر سلسلے چشتیا کے بھی بڑے مشہور ولی اللہ ہے وہ گزرے ہیں پھر انہی کے اولاد سے ان کی اولاد میں تسلیہ چوتھی پوش پہ ان کو بادشاہت ملی ہے ان کی اولاد میں تو آپ کے والد سلطان خداون شہر جائز کی چھوٹا سا شاید ریاست ہے اوپر جیسے ہندوستان اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا تو وہاں پہ چھوٹی سا ریاست کے بادشاہ تھے سلطان خداون ان کے والد تھے تو آپ نے بھی شروع سے خدا طلبی تھی اٹھارہ سال کے عمر میں آپ نے اس سلطنت کو چھوڑا اپنے بھائی کے حوالے سلطنت کی اور آپ نے اس سلطنت کو خیر آباد کیا اور خدا کی راہ میں نکل گیا سلطنت کو چھوڑا اٹھارہ سال دیکھیں جوانی ہے بادشاہ والد کا انتخال ہو چکا حکومت ان کی ہے زندگی کسی بھی طرح گزار سکتے ہیں لیکن یہ ودیت تھی یہ خون میں تھا ان کے یہ خدا طلبی تھی اللہ نے ان کے مخدر میں جو ہے ایک بہت بڑی چیز ایک پیچھے بہت بڑا خزانہ رکھا تھا تو آپ نے جو ہے یہ دنیا کو ٹھکرایا سلطنت کو ٹھکرایا معمولی سے کوئی آدمی پچاس ہزار ہزار کی نوکری چھوڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے خدا تعالیٰ کے واسطے دونوں جہاں کی حکومت بھی چھوڑ دی جائے تو کوئی بڑا کام نہیں لیکن انہوں نے مردانہ کام کیا یہ مرد تھی یہ مردان خدا تھے کوئی معمولی بات نہیں ہے ستنکھ میں وہ یقیناً جانے یقیناً جانے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک بہت بڑی پروفائل کا آج کی دمانے میں جو جاگ پروفائل ہوتی ہے کسی ہر شخص کی وہ چھوڑ نہیں پاتا کیونکہ اس کی جاگ پروفائل بہت اچھی ہوتی ہے بہت بڑی لکشریر لائف ہوتی ہے آسانی سے وہ چھوڑ نہیں سکتا یہ تو دیکھیں یہ بادشاہ ہے نوکری بھی کرنا نہیں ہے ان کو کسی کے تحت کام بھی کرنا نہیں ہے ہر چیز بنی بنائیں ان کے سامنے حاضر ہیں ساری ریعہ کے بادشاہ ہیں اس کے بوجود بھی چھوڑ چھاڑ کے نکلے ہیں کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ فرمایا لگتا نالو بر را یعنی تم اس وقت تک نیکی کو خدایت اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین چیز کو خربان نہ کر دیں تو عزیز ترین چیز کو انہوں نے خربان کیا اپنی جان کو خربان کیا سب اپنی جان کیا سے پسند دیں سب کو خربان کیا آپ بھی جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کے خدا کی راہ میں نکلے تھے آپ کو پیر کامل کی تلاش تھی ایک کامل جسے خدایت کی ذات جو ہے مل جائے تو جہاں کہیں پہ جاتے اس وقت کے حالہ تو کافی خراب تھے لیکن جہاں کہیں پہ کامل ہوتا وہاں پہ جو ہے پہنچتے یا تک کہ روایتوں میں ہیں مدینہ یا مکہ موظمہ کے جو ہے شیخ الاسلام کے بازے پہنچے اس وقت کے ولی اللہ ہی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ان کا ضرب جو ہے بہت زیادہ پیمانہ پیالہ بہت زیادہ ہے اور وہ بھر نہیں سکتے تو کہا ہے بلکہ انہوں نے نہیں دوسرے اور مشایخین نے بھی جو ہے کہا ہے کہ میاں نظام تمہارا ضرب جو ہے بہت بڑا ہے پیالہ بہت بڑا ہے ہم جو ہے اسے پر نہیں کر سکتے اسے بھر نہیں سکتے اور یہ بھی بتایا کہ زمانہ جو ہے مہدی مہد علیہ السلام کی آمد کا زمانہ ہے ہاں وہ تمہارا جو ہے ضرب بھر سکیں گے بلکہ شیخ الڈھا بلکہ انہوں نے بندہ نظام سے کافی آجیزی کر کے ان کا پسخوردہ طلب کیا اور پسخوردہ پیا بندہ نظام اور ابن اسلام سے ملاقات سے پہلے اس کے بعد آپ ہجرت کرتے ہوئے الگ الگ علاقوں میں کامل کی تلاش تھی دھونتے دھونتے آپ یہاں پہ پھر انجوستان تشریف لائے گجرات میں چاپنئر میں آپ سلیم خان کی مزید میں رونہ خفروز تھے وہیں پہ آپ کا نکاہ بھی ہوا تھا ستہ سال کے آپ کی جو ہوئے مرد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے امام مہیدی موت علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا ہے جب آپ کو خبر ہوئی دوڑے دوڑے ہوئے امام مہیدی موت علیہ السلام کی حضور گئے مہیدی موت علیہ السلام سے ملاقات کی اور امام اسلام نے اپنی ذکر قفی کا دم بھرا ہے اپنا خود ذکر قفی کا دم دیا ہے اسی وقت پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو چشم سر سے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا ہے مہیدی موت علیہ السلام نے آپ کو کافی بشارتیں دی ہیں چند بشارتیں پڑھتے ہوئے کفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا کہ مہیدی موت علیہ السلام کے اخواستے لیتے ملاقات دیا اور خود مہیدی موت علیہ السلام نے اپنی ذکر قفی کا دم دیا اور مستو ہوگے تھے آپ اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ تقریبا مدھوش رہے ہیں یہاں تک کہ مہیدی موت علیہ السلام سے نکل رہے تھے تب مہیدی موت علیہ السلام جاتے جاتے ہیں مہیدی موت علیہ السلام کی حجرے کے پاس ٹھائے رہے آپ مدھوش تھے تو آواز دی مہیدی موت علیہ السلام نے کہ السلام علیکم بھائی نظام الدین مردان خدا بے ہوش نہیں رہتے ہوش میں ہو مہیدی موت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہید نظام کے دادا شیخ خورید شکر گنج سے شکر کی گنج سے خزانہ تھا اور مہید نظام رویت گنج ہے یعنی دیدار کا خزانہ ہے یہاں پہ جو ہے دیدار کا خزانہ ہے اور فرمایا کہ جو ہے مہید نظام مہید شاہنظام کو اسلام نے فرمایا کہ یہ دریائے وحدت آشام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اسے جو ہے پی جاتے ہیں اور ساتھی ذات یہ بھی فرمایا کہ ہمارے لوگوں میں مہید نظام کلام اللہ کے حافظ اور رویت اللہ کے شاید ہیں یعنی ہمارے فکراؤں میں مہید نظام اللہ کے کلام کے حافظ ہیں اور رویت اللہ کے اللہ کی رویت کی گواہی دینے والوں میں آپ کا شمار کیا گیا بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ فرام بارک میں جب مہیدی موت علیہ السلام سے لوگوں نے جب دیدار خدا پر سے کہتے ہیں کہ آپ دو گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں تب میں اسلام نے ایک بندنگ میں شاید نظام اور دوسرے بندنگ میں شاید اللہ رضی اللہ کو اٹھایا یہ دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں اٹھ کے گواہی دیتے ہیں کہ بفضل خدا بطفیل مہدی مہدی موز علیہ السلام کنکار کے ہم نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا اسی لئے آپ کو شاہد رویت اللہ کہتے ہیں یعنی جنہوں نے اللہ کی رویت کی دیدار کی گواہی دی کوئی معمولی بات نہیں ہے میں اسلام نے ان موتبر گواہوں کو بڑے موتبر گواہ لائے جاتے ہیں مقدموں ان موتبر گواہوں کو جو ہے گواہی کے واسطے اٹھایا ہے اور دیکھئیجئے میں اسلام فرماتے ہیں کہ میان نظام آپ نے فرمایا کہ مسکینی کے میدان میں میان نظام اچھے فقیر ہیں اور ساتھی ساتھ امامانہ مجدی موت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بشارت دی ہے کہ نقل اس طرح سے یہ ہے کہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب حضرت میان اسلام کہا سے آگے روانہ ہوئی تو میری صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں میری صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سواری کی رکاب پکڑے ہوئے چل رہے تھے تو چلتے ہوتے بندگ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت کی ایک روایت ایک بشارت جو حضرت ابو وکر صدیق نے دی گئی تھی وہ اس طرح پڑھی شروع کی کہ آپ نے فرمایا کہ میران جی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن جیبرائیل علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لکھا کہا کہ خدا کے نمیانوے صفت ہے اللہ تعالیٰ کی نمیانوے نام نمیانوے صفت ہے اگر ان میں سے ایک صفت کسی میں ہو تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے اگر کسی کو ایک صفت ہے جیبرائیل علیہ وسلم جو ہے وحی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نمیانوے صفات ہے وہ علیم ہے وہ بصیر ہے وہ خدیر ہے وہ سمیہ ہے تو جیسے صفات ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک صفت رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے خدا تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے اس روایت کو رسول اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انسار کی جماعت میں کہا کہ ان خدا تعالیٰ کی نمیانوے صفات ہے اگر کسی میں ایک صفت ہو تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ زار زار روئے زار و خطار روئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا دیئے عجیزی یا رسول اللہ ان میں سے کیا کوئی صفت مجھ میں ہے کوئی صفت کیا مجھ میں ہے تو رسول اللہ نے فرمایا بلکہ سب صفات تجھ میں ہے تین دفعہ تقرار کے ساتھ فرمایا کہ سب صفات تجھ میں ہے سب صفات تجھ میں ہے حضرت ابوبکر کو یہی خاص بشارت دی ان کی ذاری دے کہ یہ پورے صفات ہیں اور پوچھ رہا کہ کیا ایک صفت بھی مجھ میں ہے تو رسول اللہ نے کہا سب صفات تجھ میں ہے تو یہ جو روایت ہے حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ ممنہ اسلام کے سامنے پیش کی اور عرض کیا یہ روایت مجھنا کہ وقت زوال کا تھا زمین کی ریت گرم ہو گئی تھی حضرت شاہی نظام رضی اللہ ممنہ اسلام کے سامنے چل رہے تھے آپ بھی پلٹ کر ٹھہر گئے اور روئی بھری سپر آپ کے سر پر تھی اس کو اپنے پاؤں کی نیچے ڈال کر اس پر کھڑے ہو گئے اور زار زار روئے بندگی میں شاہی نظام رضی اللہ جو ہے زار زار روئے مجھنا صلی اللہ رضی اللہ نے اس نقل کے خاتمے پر کہا کہ اے میران جی اس مرتبے پر آپ کے اصحاب میں سے کیا کوئی ہے تو آپ نے فرمایا ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہے اگر آپ واضح طور پر فرمایا تو ہم ان کی عزت کریں گے اور ان پر اعتماد کریں گے تب آپ نے خدا کے فرمان سے فرمایا کہ اس میں بندگی میں شاہی نظام کو فرمایا کہ اس میں ہے تین دفعہ فرمایا کہ اس میں سب اس میں ہے تین دفعہ میں اسلام نے یہ خاص بشارت دی ہے اس کے بعد اسلام روانہ ہوئی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو ایک خاص بشارت حکم سے اور ساتھی ساتھ میں اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیاسے کو نہ دیکھا ہو تو چاہیے کہ میں نظام کو دیکھ سچا تالیب سچا پیاسا کیسا ہوتا ہے اللہ کہا اگر کسی کو دیکھ نہ ہو تو میں نظام کو دیکھ لیں اور ساتھی ساتھ بڑا خاص واقعہ کے ساتھ تھے آپ کوٹلی میں پیچھے اپنی بچی کو بانے ہوئے بیوی نورولا نام تھا دو پیتی بچی تھی اس کو جو ہے چل رہتے سفر دیکھ بڑا فاقعہ آپ سے پہلے سنائے خوراسان کا سفر بڑا خطرناک سفر تھا خوصوصا جب جنگلوں سے گزر رہتے ہیں وہاں پہ سام بچو شیر وغیرہ درین دی پھرتے اور مہدی مہدی اسلام کا مبارک خافلہ پکرو فاقعہ کے حالت میں نہ کھانے کا کچھ خیال تھا نہ کپروں کا کچھ خیال تھا بس چلے جا رہے ہیں پیروں میں بزروں دن کے اسلام کے فقراؤں کی پیر میں آپ پیٹ پہ لگائے ہوئے آپ چل رہے تھے ایک جہاں پہ میں اسلام رکھے اور کچھ آرام کے اوستے شاید نماز کے اوستے رکھے تو بچی کو جھولی جھاڑ لگا دی جس طرح جھولا دیتے ہیں وہاں پہ جھاڑ سے لگا دیا گیا اس کے بعد پھر میں اسلام کو لگائے اور اسلام کو آگے بڑھنے کا حکم اللہ کی طرف ستو اسلام آگے بڑھ گئے یہ پروانے مہیدی مہیدی مہید ان کو دیکھئی اپنی بچی کی خبر نہیں بچی کو بھول گئے اور اسلام ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے بچی کو بھول معمولی بات نہیں بھول آگے بڑھ نظر خیال میں سب مہیدی مہید مہید صلی اللہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھ گئے بندی شاہی نظام اپنی بیٹی کو بھولے ہوئے ہیں تمام جو صحابہ ہیں مدہوشی کے عالم میں رہتے تھے اسلام کے ساتھ چل رہے ہیں خدا کے دیدار میں مہو چل رہے ہیں ایسے ہی نہیں خدا کے دیدار میں مہو چل رہے ہیں فنا پل اللہ ہیں میں اسلام کے ساتھ چل رہے یہاں تک خود مہیدی مہیدی اسلام نے کافی دور نکل جانے کے بعد دیکھا بندگوی شاہی نظام جو جو جھولی لگائے پیچھے پھر رہتے وہ خالی ہاتھ پوچھا کہ نظام تمہارا ساتھی کہاں ہے تو آپ کو یاد آیا کافی دور نکلنے کے بعد کہا میران جی بچی جہاں پر مرکے تھے وہاں پر جھولی لگایا تھا جھاڑ سے اور یہاں تک آگیا نظام اب تک زندہ بھی ہے یا نہیں شہیر درندے وغیرہ جانور وہاں اللہ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں پورا رسطہ تیہ کرتے ہوئے واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس جھولی کے نیچے بہت بڑا شیر بچی کی حفاظت کے بیٹھا ہوا ہے بندیوش شاہی نظام آتے ہوئی دیکھا شیر اٹھتا ہے سر جھکاتا سلام کرتا اور پیچھا ہوتا آدھ عدب کے ساتھ چلا جاتا شیر بچی کی حفاظت کر رہا تھا اور بندیوش شاہی نظام رضی اللہ تعالیٰ اٹھتا ارز کرتے ہیں اس طرح شیر حفاظت کر رہا تھا اسلام فرماتے کہ شیر کی حفاظت شیر کیا کرتے دین کے شیر ہے شیر کی حفاظت شیر سلطنت کو چھوڑ کے جب آپ پوری درویشی اپنائے تھے چنگل میں چھوٹے دریاء کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ان کے گزروں کا سپایوں کا غلیبن گزر ہوا تو انہوں نے بادشا کو دیکھا اور پہچان لیا اور پوچھا کہ بادشا سلامت آپ جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کے اس حالت میں اتنی اچھی آپ کی سلطنت تھی سب کچھ آپ کو مجسر تھا آپ کو کیا ملا پیانے سے آپ حکومت ہاتھ سے چلے گئی آپ حکومت حاکم تھے اب آپ کیا ملا تب حضرت ابراہیم بن عظم کہا جاتا آپ سوئن تاکہ سوئن ہاتھ تو آپ کہتے کہ وہ حکومت چھوڑی تو ہماری حکومت دوسری طرف چل رہی ہے ہر طرف ذرے ذرے میں حکومت چل رہی بلکہ بعض روایتوں میں ہر مشلی سوئن کی سوئن لے نکل کر واپس آگی تو اس طرح اللہ چھوڑتے ہیں ساری مخلوق ان کا غلام بنائیتا یہ تابع ہو جاتے ہیں یہ کامل ہی نہیں یہاں پہ دیکھیں کیسے کامل ہوئے ہیں ابوگر کے پہاڑ پہاڑ پہ آ بیٹھے وے اپنے خلپاؤں کے ساتھ میاں بلفت رضی اللہ مہدی اسلام کے داماد ہیں آپ کے خلیف خاص بھی ہیں تو انہوں نے کفتگو کی دوران پوچھا کہ خنکار کامل کی پہچان کیا ہوتی کامل کسے کہتے اللہ والا جو کامل ہو گیا جو فنہ ہو گیا اللہ ہم اسے وہ کون ہے کامل کی پہچان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کامل کی پہچان یہ ہے آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا کامل کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ اس پہاڑ کو کہے چل تو وہ چلنے لگے اس صرف ہکایت بیان کر رہی ہم تمثیل بیان کر رہی تجھے پر چلنے کا حکوم نہیں دیئے بندگ میں شاہی نظام رضی صرف زبان سے ہکایت گفتو ہو رہی تھی تو بندگ شاہی نظام رضی الفاظ پہاڑ میں حرکت آئی ہے اور پہاڑ آگے بڑھا تھا بندگ میں ہے یہ اب 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 نظم کا فرما یہاں پہ مقیدہ کا فیض ملات یہاں پہ حکومت کہاں تک تھی یہاں پہ میں اسلام فرماتے کہ میرے وہ ہیں جو دیکھتے دکھلاتے مریں گے یہ کوئی بندے کہیں خدا کو دیکھتے دکھلاتے مریں گے میں اسلام نے فرما جو کوئی بندے کہیں وہ خدا کو دیکھیں گے اور دیکھ لیں گے ان کی حکومت دوسری حکومت ہے یہ رویت کے میدان جسے چاہتے ہیں اللہ کا ریدار کھڑا سکتے ہیں بندگی ملک ملک الہداد خلیفہ رضی اللہ تعالی بھی آپ کے خلیفے رہے ہیں جو آپ بندگی ملک ملک طرف سے فیض مہا سے مل رہا لیکن بہرحال جب اللہ کی طرف سے مختصر اللہ کی طرف سے معلوم ہوا تو بندگی ملک الہداد رضی اجازت دے دی بندگی شایف خلیفہ جانے کے لئے لیکن اس خاص طالب کے چلے جانے سے آپ کے دل پہ ایسا سر ہوا کہ آپ نے کچھ دن بیان خوران ہی نہیں کیا بیان خوران جو فیضیاب ہوتی تھے تمام طالبان نے بیان خوران آپ نے تھوڑے دن موقوف کر دیا تو پورے طالب دوسری طالب وہ پورے بیچن تھے بیان خوران ہو رہا تھا ایک طالب کے چلے جانے سے سارے محروم ہو چکے تھے بندگی شاہ نظام رضی اللہ کہا جاتا ہے غالبا یہ مفہوم کہہ رہا ہوں آپ جماعت کھانے سے چند پخرا اکرام یہ گفتہ وہ کرے ایک اچھی چیز چل رہی تھی اور کسی کے چلے جانے سے موقوف ہو یہ بات بندگی شاہ نظام کی رکعت میں پڑی ہے آپ کے کان میں یہ بات پڑی ہے اور وہ چاہتے بھی تھے کہ تارلیبان مولا ہے تو کہا جاتا ہے بندگی شاہ نظام جاتے جاتے وہ فقیر جس نے کہا تھا کہ اچھی جیز چل رہی ہے کسی کے چلے جانے سے وہ رک گئے تو ان کے اوپر ایک خاص جزر کرم ڈالی اور حجرے میں داخل ہو گئے وہ اسی وقت بے ہوش ہوگے گر پڑے ہوش میں آنے کے بعد دوسرے ساتھیوں تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا حال تھا کیا ماملہ تھا تو کہا کہ میرے آخہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور تمام ہجابات کو ہٹایا اور خدا کے ریدار سے مشرف کی اور ایک نظر کرم ماملہ وہ تا خیامت بھی چلنا ہے مہدوی وہی ہے میرے اسلام کے پاس جو کوئی بندے کہیں وہ خدا کو دیکھ لاتے مریں گے تو محمد صلی اللہ کی جو لوگ ہیں وہ تا خیامت رہیں گے لیکن بہت کم عدد میں رہیں گے شاید لیکن وہ لوگ رہیں گے بہرحال بندگی نظام اور صدقی میں تمام اس کے دیدار سے نشرف فرمائے اگر بہریام ہے اللہ چاہت کل عروس مبارک ہے انشاءاللہ کل کنیشس میں تھوڑی اور تفصیل بیان کی جائے